اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مل جائیں گے جیسے کہ اشریز الحجہ کے حکام و مسائل عیدین کے حکام و مسائل غربانی کے حکام و مسائل اور عقیقہ کے حکام و مسائل اسی طرح نومولد بچے سے متعلقہ مسائل کا تحقیقی جائزہ کتاب السنت اور صحیح حدیث کے روشنی میں تو یہ کتاب حافظ عمران ایوب لاہوری کی بہت ہی اہم کتاب ہے جس کے اندر پانچ مسائل پر گفتگو کی گئی ہے تو اس کتاب کا متعلق آپ کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے تو ناظرین آئے دیکھتے ہیں سلسل کے دوسری کتاب ہے ہمارے پاس بنام جانداروں کا جذبہ قربانی جیہاں ناظرین جس کے مصنف ہے حارون یحیسہ ہے اور اس کتاب کے اندر آپ کو جانداروں سے متعلق کافی معلومات آپ کو دیکھنے کو پڑھنے کو مل جائیں گی تو یہ کتاب بھی آپ کے لئے کافی اہم ہو سکتی ہے اس کو بھی مطالعہ میں آپ ان دنوں ضرور رکھئے گا آئے دیکھتے ہیں سلسلے کے تیسری کتاب ہے ہمارے پاس بنام بھینس کی قربانی ایک علمی جائزہ جیہاں ناظرین ان دنوں ک کافی اختلاف چل رہا ہے اس کی قربانی کو لے کر لہٰذا اس کتاب کا مطالعہ بھی ہمارے لئے کافی اہم ہو سکتا ہے یہ کتاب بھی آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو ایک علمی جائزہ اور ایک تحقیقی جائزہ بھی اس کی قربانی کے مطالعہ دیکھنے کو پڑھنے کو مل جائے گا تو یہ ہماری سلسلے کی تیسری کتاب آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے کی چوتھی کتاب ہے ہمارے پاس بنام قربانی کے احکام و مسائل جیہاں نا� حدیث العاصر حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ تو اس کتاب کے اندر آپ کو تحقیق اور تخریج کے ساتھ تمام احادیث مل جائیں گی اور اس طرح کے احکام و مسائل آپ کو جدید تحقیق کے ساتھ پڑھنے کو مل جائیں گے تو اس سلسلے کی چوتھی کتاب ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے کی پانچویں کتاب ہے ہمارے پاس مسائل قربانی جیہاں ناظرین اس کتاب کے اندر بھی آپ کو قربانی کے احکام و مسائل دیکھنے اور پڑھنے کو مل جائیں گے تو میں سمجھت ہوں یہ پانچ کتابیں آپ کو اس وقت اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے اور ان کتابوں کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے ناظرین تو اس طرح کے کنٹیٹ میں اگر آپ کو دلچسپی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کسی خاص کتاب کے آپ کو زود ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے وہ کتابیں لے کر آئیں گے تو آج کل بیس نہ ہی جاتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیتے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتے ہیں آپ تک پہنچتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اسے ایک ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ